اور کراچی میں مسلطہ بارش نے تباہی مچا دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی جمع ہے نیو کراچی سیکٹر فائیو جی میں بارش اور نالے کا پانی مسجد میں داخل ہو گیا نالے کا گندہ پانی بھر جانے سے مسجد میں دو دن نماز ادا نہ کی جا سکی مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے شاروخ شاہ سے جی شاروخ آگاہ کیجئے گا آپ کیا صورتحال ہے کل اس وقت میں موجود ہوں نیو کراچی سیکٹر فائیو جی میں اور میں اس وقت مسجد کے اندر موجود ہوں جامعہ مسجد الحلال ہے اور بارش کے بعد جو کل سے بارش جاری ہے کراچی بھر میں اس نے ایک ناد گلیوں اور چوراہوں کو اس میں کئی کئی فٹ تک پانی ہے بلکہ مسجدوں کے اندر بھی کئی کئی فٹ تک پانی اس وقت جمع ہے اگر میرا کیمرائی منٹ سوہل اگر دکھائے کہ یہ وہ گندہ پانی ہے پورا اور لوگ اس کی رات گئے تک صفائی کرنے میں مصروف ہیں تاکہ اس مسجد میں نماز ادا کی جا سکے جو یہاں کی انتظامیہ ہے امام صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہہ رہا تھا کہ کل سے لے کے اب تک یہاں پہ نماز نہیں ہو سکی ہم ان سے بات بھی کرواتے ہیں ڈیل فٹ مسجد کے اندر پانی کھڑا ہوا تھا ہر طرح کی گندگی تھی اور اس لیے کہ کوئی نمازی بھی نہیں آ پا رہا تھا چاروں طرف مزید کے پانی تھا انتظامیہ کی جانب سے نماز بھی یہاں پہ کل سے لے کے اب تک یہاں پہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے نمازی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں بہت شکریہ شارعہ شاہ آپ کا